سوال جو ہے کہ منوہ کون ہے منوہ ایک عام شہری ہے یہ لیدبلتستان کا ایک لور میڈل کلاس سے اٹھاوا ایک سیاستدان ہے ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے اس کو کیری فورڈ کر رہے ہیں اور ایک عام شہری کے طور پر خدمت ہے اس خدمت کی کوشش کر رہے ہیں کہاں تک جا سکتے ہیں کیسے جا سکتے ہیں اس کا انالیسز یقیناً آپ لوگوں نے کرنا ہے اور عوام نے کرنا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے کریں گے انشاءاللہ اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس خدمت کے سلسلے کو جاری رکھیں تو یہ سلسلہ ہے بنیادی طور پر اس سلسلے میں آج میں ہوں کل میرے بعد کوئی اور ہوگا دیکھیں میں میری سکولنگ چونکہ کراچی کی ہے میرے والد صاحب سرکاری ملازم تھے کراچی میں تو میری جو بنیادی سکولنگ ہے وہ کراچی سے ہے اس کے بعد میں اپتباد سے میرا انٹر ہوا پھر میری جو آنرز کی ڈگری ہے وہ لہور سے ہے ایف سی کالیج لہور سے اور پھر ایم فل میں میرا ایڈمیشن ہوا انڈیو کے اندر اور اسی طرح بس چلتا رہا اور اب آج سیاست کر رہے ہیں میں جی جب ایم فل میں تھا تو انڈیو کے اندر دوہزار چودہ میں میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں گیا میری پہلی جوب جو لگی وہ فافن کے اندر ہوئی وہاں پہ یو این ڈی پی کے ایک پروجیکٹ میں میری انڈکشن ہوئی اس کے بعد یو ایس اے آئی ڈی میں میں ایز ایڈ واکسی کنسلٹنٹ کام کیا اور اسی طرح کے بہت سارے جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے اندر میں ایز کنسلٹنٹ کام کرتا تھا تو بنیادی طور پر ڈیولپمنٹ ایکسپیٹیز ہے وہ بھی ڈیولپمنٹ پارلیمنٹری ڈیماکریسی کے اوپر الیکٹورل ریفارمز پارلیمنٹری ریفارمز جو ہے وہ میرا کام تھا اور اسی سلسلے میں اسی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھا پھر مجھے الیکشن لڑنا پڑا اور آج آپ کے سامنے ہیں آگے کے لیے اب آپ لوگ نے انیلائز کرنا ہے حوام نے انیلائز کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے گزارش کی کہ لیکن چونکہ میرا جو میری آنرز کی ڈگری ہے وہ سیاسیات کے اندر ہی ہے سیاست کو کسی اور لینس سے شاید میں مطلب بلواستہ یا بلاواستہ تعلق سیاست سے ضرور رہنا تھا لیکن جہاں تک الیکٹورل سیاست کی بات ہے اٹس ٹو ارلی کہ میں سیاست میں آیا وہ میں نے کہا آپ کو انٹائملی ڈیمائز آف مائی انکل ڈریکڈ می انٹو پالٹیکس اور اس پولیٹیکل لیگیسی کو کیری فورڈ کرنے کے لیے شاید تھوڑا پہلے آیا ادروائز کرنی ہم نے سیاست ہی تھی دیکھیں جہاں تک بات ہے سیاسی زندگی کی اور جو نیجی زندگی ہے وہ یقیناً جب آپ کے اوپر سے گھرانے کی چھتری اترے اور سیاسی طور پہ بھی آپ کا قائد آپ سے بچھڑ جائے تو اس کے بعد نیجی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی مشکلات ضرور تھی لیکن جو تربیت اور تعلیم سیاسی طور پہ اور نیجی طور پہ مزا صاحب سے سیکھنے کو ملا میں نے ان کو چار سال ایز پولیٹیکل سیکٹری ایسسٹ کیا اور ان کا ساتھ رہا ان سے سب کچھ سیکھا تو یقیناً ان تمام مشکلات کو جو آرڈز تھی ان کو پیرڈاکسکلی اپنی سٹرنٹھ بنائی نہ صرف جعوید منوہ بلکہ نگر کے اندر جتنے مرزا صاحب کے سیاسی شاگرد ہیں نگر کے اندر جتنے ان کے سپورٹرز ہیں ووٹرز ہیں وہ ایک فیملی کی طرح ہے تو ہم ساری فیملی کے لیے یقیناً ان کا وسال ان کا جو انتقال تھا وہ ایک صدمہ تھا لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی جہد جاری رہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی وہ ڈیولپمنٹ کا جو ایک سلسلہ تھا تسلسل جو ہے وہ جاری رکھنے کی کوشش میں ہیں اس میں صرف انفرادی طور پر جعوید منوہ نہیں ہے بلکہ اس تحریک کا ہر کارکن مرزا صاحب کی وہ تحریک جو تھی ہمارا ایک دور افتادہ علاقہ ہے اس علاقے میں بہت سارے مسائل تھے تو اس میں کمی کے لیے اس تحریک کا ہر کارکن جعوید منوہ ہے صاف میں بھی جو ہے وہ مرزا صاحب نے دو ہزار چودہ کے اندر نہیں بلکہ دو ہزار پندرہ میں فروری چار فروری دو ہزار پندرہ کو مرزا صاحب واحد جو سٹار والٹ تھے گلگت بلتستان کی بڑی شخصیت جو سیاسی طور پر جو کہ ممبر اسمبلی رہے تھے انہوں نے جوائن کی تھی ہم ان کے ساتھ ان کے رفقہ تھے ہم پارٹی میں شامل ہوئے تھے دو ہزار پندرہ کے اندر پندرے کے الیکشن کے بعد مرزا صاحب کا وصال ہوا مرزا صاحب کی انتخال کے بعد ہم اس پارٹی میں رہے ہم نے کانٹریبیوٹ کیا اس پارٹی کے لیے جہاں تک بات ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کی حیثیت سے الیکشن جیتنے کے بعد کیوں جوائن کیا اس میں اس وقت کی جو ہماری کور کمیٹی تھی میں نے میرے خیال میں آپ ہی کی توسط سے ہم نے ایک چینل پہ پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم سیاست کرنے والے لوگ ہیں اور ٹریجری بینچز پہ اس وقت بیٹھنا جو تھا گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے اور اپنے حلقے کی ترقی کے لیے اور مشاورت جو ہوئی تھی اس کے اندر ہمیں جو ہماری کور کمیٹی تھی انہوں نے ریکمنڈ کیا تھا کہ ہم حکومت جوائن کریں تو اس وجہ سے ہم نے پاکستان تحریک انصاف دوبارہ جوائن کی دیکھیں میں گزارش کروں کہ میں بعضی دفعہ فارمز پہ بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کی بنیادی تین چار وجوہات ہیں پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک سسٹم ہے پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ہے پولیٹیکل اس نظام کے اندر یقینا ہم نے سروائیو کرنا ہوتا ہے ایک ایس پولیٹیکل ایکٹر یا ایس پولیٹیکل فگر ہم اگر اپنے حلقہ سپیسیفک دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف اور جماعتیں الائنس میں ہیں ہم نے پانچ سال دو ہزار پندرہ سے لے کے دو ہزار بیس تک کوشش کی کہ اس پارٹی کو نہ صرف ڈسٹرکٹ میں بلکہ گلگت بلتستان میں بھی ہم اس کو آگے لے کے جانے کے لیے کانٹریبیوٹ کر سکیں تو بائی دینڈ آف دی دے دو ہزار بیس کے انتخابات کے اندر ہمیں پہلا نتیجہ دیکھنے کو ملا کہ اس پارٹی کے اندر جو ہے کوشش ہوئی اور ہم نے ہماری تمام کوششوں کے باوجود جو ہے وہ نتیجہ وہ سلہ نظر نہیں آیا سمر نظر نہیں آیا اب آگے بھی ہمیں ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے تو اس میں بھی آگے بھی چونکہ اس الائنس کے تناظر میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ممکن ہو نہیں پا رہا تھا جس طرح کی جو سیٹلمنٹ ایجسمنٹ وہ ممکن نہیں نظر آ رہی تھی ایک چیز اور دوسری چیز جب ہم نے دوبارہ دیکھا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیسیجن میں کی انکلوسیو اپروچ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے تو جہاں انکلوسیوٹی نہ ہو جہاں پہ متفرق خیالات کو سمونے کا جو ہے وہ جگرہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے آپ ویسے ہی اپنے آپ کو ایکسکلوڈیڈ فارم دی کاؤنٹ تصور کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایکسکلوڈیڈ فارم دی کاؤنٹ تصور کرنے سے بہتر ہیں کہ آپ وہاں سے راہیں جدا کر لیں دوسری چیز نیشنل لیول کے اوپر جو نیریٹیو ایک متشدد نیریٹیو جو ہے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش ہوئی اور گلگت بلتستان دور افتادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پورے سسٹم کے اندر ڈریکٹلی انوالد سسٹم میں نہیں ہے تو ہم جو ہیں وہ گلگت بلتستان کی جو کمزور پسلیاں ہیں شاید اس تشدد کی سیاست کو جو ہیں وہ ابزور نہ کر سکتی تو ہم نے ٹائملی جو ہے اس لیے اپنی راہیں جدا کی پاکستان تحریک انصاف سے اگرچہ کوئی ریگرٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گلہ ہے قیادت ظاہر ہے وہاں پہ اچھی ہے اور سسٹم جو ہے وہ شاید ہمارے متمہ نظر کے حساب سے جو ہماری پولیٹیکل لائنز ہیں اس میں اگر آپ میکسیمم فالٹ لائنز کو ہٹ کریں فالٹ لائنز کے اوپر بیس کر کے چلنا چاہیں تو وہ متصادم ہوتا ہے بنیادی نظریات سے اس لیے ہم نے چھوڑا دیکھیں جی اس میں تین قسم کے کام جو ہیں وہ ہم نے انیشیئیٹ کیے تھے ایک سٹرکچرل ہی ہم ریفارم کرنا چاہ رہے تھے نظام کے اندر پہلا دوسرے اینڈ کے اوپر گلگت بلتستان کے لیے جو ہمارا سپیشل گرانٹ ہم لے کے آئے تھے فیڈل گارمنٹ سے وہ اور تیسری چیز ہم اپنے سسٹم کو اپگریڈ کرنا چاہ رہے تھے کوشش کی اس کو انیلائز یقیناً آپ نے کرنا ہے لوگوں نے کرنا ہے اس میں اگر ہم کہیں تو ہم پہلی دفعہ گلگت بلتستان کا نان ڈیولپنٹ گرانٹ جو ہے وہ سنتالیس فیصد اضافہ کروایا فیڈرل سے دوسرے اینڈ کے اوپر آپ کے صوبے میں پہلی دفعہ ہم نے گلگت بلتستان ریونیو آتھارٹی کا بل جو ہے وہ اسمبلی میں ٹیبل کیا اس کو پاس کروایا گلگت بلتستان فائنانشل بجٹنگ رولز کے اندر ترامیم ہم نے پروپوس کی گلگت بلتستان کے اندر ہم نے گلگت بلتستان پبلک پروکیورمنٹ کا قانون لائے اور اس کے رولز آج امپلیمنٹڈ ہیں تو یہ اقیناً بحیثیت صوبائی وزیر خزانہ یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب آپ سب کے تعاون سے عوام کے تعاون سے ہمیں جو منڈیٹ ملا تھا اس میں ہم سٹرکچرلی ریفارم کرنے میں کامیاب ہوئے اور دوسرا جو ہے وہ آج بھی ہمارے جانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر گلگت بلتستان کے جو مالی حالات ہیں وہ کافی مقدوش ہیں دیکھیں جی جہاں تک بات ہے حکومت میں آپ اقتدار میں جب ہیں تو آپ کا ہر پل جو ہے وہ چیلنجنگ ہوتا ہے آپ ایک چیلنج کو میٹ کرتے ہیں دوسرا چیلنج سامنے آتا ہے اور ایسے صوبے کے اندر جو ڈی فیکٹو ہے ایک نظام ڈی فیکٹو ہے سب سے مشکل وقت بحیثیت کیابنٹ میمبر بحیثیت وزیر خزانہ وہ ٹائم ہمیں لگا جب آپ کی فیڈرل کے اندر ایک اور گارمنٹ ہو اور صوبے میں آپ کی دوسری پارٹی کی گارمنٹ ہو تو اس ورکنگ ریلیشنشپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ سولو انٹرپیننٹلی فلائٹ بھی نہیں لے سکتے ہیں چونکہ آپ وزیر ہیں آپ کے اوپر بھی آپ کی چیف منسٹر ہوتے ہیں تو سب سے مشکل ٹائم میں کہوں گا کہ وہ ٹائم تھا جب وفاق کے اندر حکومت کی تبدیلی ہوئی صوبے میں ہماری حکومت تھی وفاق کے اندر ایک دوسری حکومت آئی تو اس کے ساتھ وہ ورکنگ ریلیشنشپ ڈیولپ کرنے کا جو ٹائم تھا اور اس میں آپ کو جب آپ کے لیڈرشپ سے سپورٹ نہ ہو پروینچلی تو وہ مشکل ٹائم تھا دیکھیں میں کہوں گا اس کو حکومت کا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اگر بحیثیت صوبائی حکومت صوبے کی گووننس کے اوپر صوبے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر صوبے کے امور کے اوپر فوکسٹ رہتے ہیں اور میں اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اور بالکل صحیح بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم حکومت میں تھے ہم ایک پارٹی میں تھے تو ہم نے فوکسٹ رکھا اسلام آباد کے اندر لاہور کے اندر پارٹی امور کو تو میں یہ کوش میری ہمیشہ سے میرا یہ نقطہ اعتراض جب میں کیبنٹ میں تھا تب بھی میرا یہی نقطہ اعتراض تھا ٹھیک ہے ہم پارٹی میں ہیں لیکن ہمارے پاس صوبے کی بھاگ دوڑ بھی ہے ہمیں گووننس کے اوپر ہمیں ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمیں یہاں پہ نظام کے اوپر توجہ مرکوز کرنی چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اندر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو سب سے جو تھنر لائننگ کے اندر جو مشکل ٹائم تھا اور جو جو میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی حد تک ہم غلط فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ٹوٹل فوکس جو ہے وہ لہور اور اسلامباد پہ رکھا تو وہ مشکل ٹائم تھا دیکھیں جی گلگت بلدستان کی سیاست جو ہے وہ ایک والٹائل سیچویشن کے اوپر ہے ہم پولٹیکلی اتنے مچور نہیں ہیں نظام سیاسی طور پہ اس وقت بلوغت کے ارتقام ہیں تو اس کے اندر سب سے ناپسندیدہ نظام ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہم سیاسی نا اتفاقی میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنے نظام کی باگ دوڑ جو ہے وہ کہیں اور دے دیتے ہیں اور وہی آج کچھ آج ہم سب کو وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا مشاہدہ یقیناً ہم سارے پولٹیکل ایکٹرز کر رہے ہیں تو یہی ناپسندیدہ عمل ہے کہ ہم اپنے جو سیاسی فروہی اختلافات ہیں ان میں اتنا اسپیس کریئٹ نہ کریں کہ نظام کی باگ دوڑ کہیں اور چلی جائے دیکھیں جیس میں سیاسی طور پہ ہم چونکہ پولٹیکل سسٹم کے اس ارتقاء میں ہیں جہاں پہ ہم کسی ایک نظام کے اوپر کم و بیش پندرہ بیس سال سے زیادہ نہیں چلے اگر آپ گلگت بلتستان کا قانونی ارتقاء دیکھتے ہیں تو سینتالیس سے لے کے اب تک پانچ چھے یا سات کووننٹس کے اوپر ہمارا نظام چلایا جاتا رہا ہے تو سجیشن یہی ہوگی کہ ہم پولٹیکل فورسز جو ہیں وہ آپس میں جس طرح کا نظام کی بہتری کے لیے ایک چارٹر سیاسی جماعتوں کو سائن کرنا ہوگا گلگت بلتستان کے لیول کے اوپر سیاسی ایکٹرز جو ہیں پولٹیکل ایکٹرز جو ہیں پولٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپس میں کچھ ڈوز اور کچھ ڈونٹس کے اوپر جو ہیں وہ متفق ہونا پڑے گا تاکہ یہ نظام گلگت بلتستان کے سیاسی اکابرین کے ہاتھ میں رہے دیکھیں جی ہم نے ہمیشہ پولیسی کے اوپر اختلاف کیا اختلاف رائے رکھا ذاتی طور پہ ہم ان کی بڑی خدر کرتے ہیں ہم اچھے دوست رہے ہمارا پرسنل ریلیشنشپ ہمیشہ سے بڑا اچھا رہا ہے اب بھی اچھا ہے لیکن ایز 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 منسٹر ان کی کیبنٹ میں وہ ہمارے چیف تھے ہم ان کے منسٹر تھے تو ہماری ہمارا ہمیشہ اختلاف رائے جو ہے وہ رہا اور اختلاف رائے کا پرچار کیا ہم نے اپنی رائے ہمیشہ فورم کے اوپر رکھی جس کے اوپر کافی دفعہ کشیدگی بھی ہوئی کافی دفعہ اس کے نتائج بگتنے پڑے دونوں سائٹس کے اوپر تو پولٹیکل انکلوسیو اپروچ ہمیشہ سے ہم نے تقاضی کیا کہ مشاورت سے چیزیں چلتی رہیں مشاورت سے چیزیں چلنی چاہیے تو اختلاف رائے رکھا ہے اور اختلاف ہوا ہے ایشو ٹو ایشو اختلاف رہا ہے اور اگر اس میں کوئی ماسٹر مائنڈ منوا کو کہتے ہیں تو میں نے ہمیشہ سے انکلوسیو لی پوری ٹیم کے ساتھ ہم نے مل کے جو ہے وہ اپنا پوائنٹ ریکارڈ پہ لائیا وہ متفرق چیزیں ہیں جن کے اوپر میں نے گزارش پہلے کی کہ گورننس کی بہتری ہماری پرائیم رسپانسبلیٹی ہے ڈیولپمنٹ ہماری پرائیم رسپانسبلیٹی ہے لیجسلیشن اسمبلی کے امور چلانا ہماری پرائیم رسپانسبلیٹی ہے پالیسی میکنگ کے اندر بہتر بہتر انپوٹ دینا ہماری پرائیم رسپانسبلیٹی تھی تو ان ہی چیزوں کے اوپر اختلاف رہا ذاتی اختلاف نہ پہلے تھا نہ اب ہے دیکھیں جی سیاسی عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے اس سیاسی عمل کے اندر ہم ابھی مشاورت کے عمل میں ہیں ہم نے ابھی اگرچہ ہم نے انتخاب جو ہے دو ہزار بیس کا جو یہ ٹینیور ہے ہم نے از انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کانٹس کیا تھا اور آگے بھی ہم اس مشاورت کے عمل میں ہیں اٹس ٹو ارلی کہ ہم کچھ کہیں اس مشاورت کو چلنے دیں دیکھتے ہیں آگے ہمارے نصیب میں سیاسی نصیب میں رب نے کیا لکھا ہے میں جی چونکہ آج کل جب سے یہ آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کے انسٹرومنٹس ہیں تو نیوز چینلز کچھ زیادہ اتنے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا لیکن ڈان نیوز کو میں زیادہ زیادہ فالو کرتا ہوں دیکھیں جی صحافت کے حوالے سے میں انیلسٹ کے اندر وسط اللہ خان کو بچپن سے بڑھتا ہوں اور وہ ان کو بسند کرتا ہوں دیکھیں جی گلگت بلدستان لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو کافی قداور شخصیات ہیں تو وہ ان کی بھی کیٹیگرائزیشن ہے کہ سیاسی بلوغت کے اندر آپ سیاست کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ ممبر بنے اور ہاؤس میں آئیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ہاؤس میں آنے والا سیاستدان ہوں تو نیشنل لیول کے اوپر جعوید حاشمی جو ہے اپرائٹ رہنے کے حوالے سے میں اپنے بچپن سے جو ہے وہ ان کو پسند کرتا ہوں اور جی بی کے اس پورے سپیکٹرم کے اندر اگرچہ میں نے کبھی ان کے ساتھ نہیں تعلق رہا لیکن ان کو سنا ہے ان کو پڑھا ہے جو ہر علی خان جو ہے وہ گلگت بلدستان لیول دیکھیں وزارتوں کے حوالے سے گلگت بلدستان میں ہر وزارت جو ہے وہ اگر آپ کانٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو مختصر نظام ہے چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اس کے اندر آپ کسی بھی فیلڈ میں رہتے ہوئے اس میں ریفائنمنٹ لا سکتے ہیں تو ابھی تک کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے اندر یقینا پالیسی لیول کے اوپر فائنانس ہے اور پلاننگ ہے یہ دونوں محکمیں جو ہیں آپ کی سٹیر ہیڈ کرتے ہیں آپ کے نظام کو تو یہ دونوں ابھی بھی ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے اندر کافی بہتری جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے تو موقع ملاللہ نے تو ان دونوں میں یہی دونوں میرے جو ہیں وہ پورٹفولیوز رہیں گے